عزیزان اگرامی آج کل شوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور وہ ویڈیو میں مفتی سلمان اظہری صاحب کے گرفتاری کو لے کر کے حل دوانی میں جو ماحول ہے اسے لے کر کے اور جو حالات دیش میں ہو رہے ہیں ان ساری چیزوں کو ان سارے حالات کو لے کر کے اجمیر شریف درغہ سے سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کے آستانے سے ایک اہم پیغام مسلمانوں کو دیا گیا ہے میں گزارش کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ اس پیغام کو آپ ضرور سمات کریں حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ عجمیر شریف سے پیغام دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کو کہ سویدان کے دائرے میں رہ کے اپنی آواز بلند کرنا سیکھیں اور جو بھی کبھی بھی دین و ملت کے معاملات ہوئے ہیں چاہے وہ ناموس رسول کا معاملہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اہلِ بیتِ اتار کا بارگاہ حضور غریب نواز سے ہمیشہ آواز اٹھی ہے لیکن افسوس جن کا کہ دائرہ سمع وسیع ہے درگاؤں خانکاؤں کا بھارت میں بلند سگیر میں یہاں سے خاموشی کیوں ہیں نکل کر خانکاؤں سے ادا کر رسم شبیری اور یہ وقت مسرقی اختلافات کا نہیں ہے مسرقی اختلافات کو درگنار رکھتے ہوئے بالا اعتاق رکھتے ہوئے ہمیں قوم و ملت کے لئے آواز اٹھانی ہیں ہم اس چیز کی سخت مذہبت کرتے ہیں جو محرولی شریف میں بابا قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے قربو جوار میں جو سات سو اور آٹ سو سال پرانی مدرسہ قبرستان ڈھائے گئے ہیں ہم اس کی سخت مذہبت کرتے ہیں یہ اس دور کے قبرستان تھے جو بابا قدب الدین بختیار کاکی جو حضور غریب ناز کے جانشین ہیں ان کے ہم اثر تھے خلفہ تھے اور مریدین تھے اتراکن میں جو کچھ ظلم ہوا چودہ فروری کی تاریخ تھی کوڑ کی اس سے پہلے ہی آکے نگر نگم نے سب سب تیناز کیا بقاعدہ مشن گن چلائی گئی مسلمانوں پہ اور ظلم و مذاری مٹھائے جا رہے ہیں ہمیں وہ یو سی سی برداشتی نہیں ہے جو ہماری شریعت میں مداخلت کرتا ہو بریلی میں جو توقیر رضا خان صاحب نے آواز اٹھائی سویدان کے دائرے میں رہتے ہوئے جیل برو اندولن کا آوان کیا جو گاندی جی نے بٹش پیریٹ کے وقت کیا تھا وہ بھی ایک سویدانی طریقہ ہے ہم نے اس کی بھی پرزور حمایت کیے اور مفتی سلمان عزری صاحب کو جو بندی بنایا گیا ان پہ کیس لگایا گیا ایسی انہوں نے کونسی بات کر دی تھی اور ای ٹی ایس کو اس میں ہائل کر دیا گیا جب بھی کوئی مسلمان کوئی اپنے حقوق کی آواز اٹھاتا ہے اپنے پہ ہو رہا ہے ظلم کی آواز اٹھاتا ہے تو اس کے تار پاکستان سے یا کسی بھی ٹی ریزٹ آرگنائزیشن سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے سبر کی سینٹ شیلتہ کی ایک انتہا ہوتی ہے گزشتہ دس سال سے میڈیا انٹی اسلام اور انٹی مسلم اس پر کارمند ہے لوگوں کے دلوں میں زہر بڑھ دیا ہے میڈائیویل پیریٹ میں تاریخ میں کیا ہوا ہسٹری میں کیا ہوا اتیاس میں کیا ہوا اس کے ذمہ دار ہم قطعی طور سے نہیں پارٹیشن کے ہم ذمہ دار نہیں پھر ہمارے پر یہ مظالم ارزم کیوں اٹھائے جا رہا ہے ہندوستان میں ڈائیوزٹری ہے تمام پھولوں کا ایک گلدستہ ہے صرف ایک گہندے کا پھول ہی کیوں اس میں چمیڑی بھی ہے چمپا بھی ہے موگرا بھی ہے گلاب بھی ہے سب کو لے کے بھارت بنا ہے ہمارا سمیدان ہمیں حق دیتا ہے اور اب کسی کوئی بھی نگر نگم کا بلڈوزر غیر قانونی طور سے ہمارے گھروں کو بلڈوز کرتا ہے تو سب کے سب میدان میں اتر کے آؤ اور سویدانک طریقے سے اپنے لوگوں کی حفاظت کریں یہ بلڈوزر کی راجنیتی انہوں نے اسرائیل سے سیکھی ہے پھر نیائے لے کس کام کے عدالتیں کورٹ کس کام کی اگر تمام کام نگر نگم اور پولیس کر لے گی تو پھر عدالت کس کام کی عدالتوں سے جو فیصلے آ رہا ہیں قانون کی روح سے نہیں آ رہا ہیں بلکہ آستہ کی روح سے آ رہا ہیں تو اب مسلمان جائے تو کہاں جائیں فالوئنگ ہیں آپ لوگ آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہو بھائی باہر گایا قریب نواز جو قلیدی درگا ہے جب یہاں سے آواز اٹھا رہی ہے تو آپ لوگ بھی آئیں اور کھل کر اپنی آواز اٹھائیں یہ نہ سوچیں کہ میں خاموش رہوں گا تو بچ جاؤں گا نہیں یہ ہم پہ یلغار کر دیا گیا ہے اور سبیدان ہمیں حقوق دیتا ہے کہ ہم اپنی بات کو سبیدان کے دائرے میں رہتے ہوئے دیموکرٹک طریقے سے آواز اٹھائیں آج حضور غریب نواز کی درگاہ تک بھی بات پہنچ گئی ہے حضور غریب نواز کی شان میں غصاخیاں ہو رہی ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غصاخیاں ہو رہی ہیں کب تک مسلمان برداش کرے گا اور اگر مسلمانوں کی عبادت گاہوں پہ بلڈوزر چلنے کے بعد بھی مسلمان چپے تو اس سے بڑھ کے مرداری کیا ہوگی لیکن الحمدللہ اب مسلمان جاگ گیا ہے ہم سب جاگ گیا ہیں بارگاہ حضور غریب نواز سے بھی صلاح صدا بلند ہوتی آئیے اور اب پرزور بلند ہو رہی ہے کہ اٹھو اور اٹھ کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ اگر اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو اور ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے ہو تو تم کیسے حسینی ہو مسعقی اختلافات اپنی جگہ ہیں لیکن ملت کی بنیاد پر مسعقی اختلافات کو بالہ اتاق رکھو اور جو لوگ بول رہے ہیں ان کی حمایت کرو آو اور بولو مسلمانوں کے ظلم کے خلاف